رمضان کے آنے سے پہلے ہی استقبال رمضان کی شکل میں شابان میں روزوں کا آغاز ہو جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شابان کے مہینے ہی میں روزوں کا آغاز کر دیتے اور ہمیں امہات المومنین کی متفارق حدیث مبارکہ سے پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شابان میں قصر سے روزے رکھتے اور سارا شابانی قصر سے روزے رکھتے لیکن امت کی آسانی اور سہولت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان کے آخری عشرے میں روزے رکھنے سے منا کیا as a reception for رمضان